اپنے شہریوں کو تحفظ اور سہولت دینا سرکار کے ذمہ داری ہے لیکن غزائی قلت اور بیماریوں کے مارے تھر کے باسیوں کی یہ امید جانے کب پوری ہوگی ان کی آنکھوں میں نا امیدی کے سائے اور گہرے ہوتے جا رہے ہیں والدین کی نظر جب دودھ کے چند تطروں کے لیے ترستے بچوں پر پڑتی ہے تو کلیجہ موکوا جاتا ہے کچھ ایسے بھی بدقسمت ہیں جن سے بھوک نے سرکس آیا چھن لیا بین سال کے آنند کمار کا اب اس دنیا میں کوئی نہیں اور شاید وہ خود بھی نہ جانتا ہو کہ اس کے والدین کو کس آفت میں آن لیا ننھے آنت کو دردے دل رکھنے والے پڑوسیوں نے سہارا تو دے دیا لیکن سرکار نے بیٹ بھرنے کے لیے کچھ نہ دیا ایک آنت ہی کیا یہاں تو ہزاروں افراد بے یاروں مددگار امداد کی راہ دیکھ رہے ہیں اور جب بے بس ہو گئے تو ٹوٹے دل کے ساتھ گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو گئے پانی اور چارے کے قلت کے باعث مویشی بھی مر رہے ہیں جن پر ان کا گزر بسر ہے ابھی تک دور دراز کے درجنودی ہاتھ ایسے ہیں جہاں کوئی نہیں پہن سکا یہ وہ علاقے ہیں جہاں امداد و دور کی بات وہاں کے لوگ کس حالت میں ہیں کسی کو معلوم نہیں ہسپتالوں میں ہر گزرتے دن کے ساتھ مریض بچوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اور جب اہل اقتدار وہاں پہنچتے ہیں تو لوگوں کو اپنے بیاروں سے ملنے بھی نہیں دیا جا رہا قریب بڑے لوگوں کی منس سماجت بھی کرتے ہیں لیکن ان کے پیاروں سے زیادہ بڑی شخصیات کی سیکیوٹی اہم ہے کیا عجب ستم ہے کہ سنسرکار ابھی بھی متاثرین تک گندم نہیں پہنچا سکی یہ گندم ایک ٹرک سے گر کر زائع تو ہو گئی ہے لیکن ان تک نہیں پہنچی جن کی سانسیں خوش آئے گندم سے بھنی ہیں موسیقی